ہائے فرین آز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مارچ 30 مارچ کو جو میں نے سوارم پکڑا تھا اس کی کنڈیشن بتاؤں گا یہ کافی کمزور ہو چکا تھا یہ سوارم کیونکہ جب سیو کی فلاورنگ ہوئی تھی تو یہ کافی زیادہ پیک ہو گیا تھا سوارم پھر کیا ہوا کہ یہ منہ سٹارٹ ہو گیا پھر یہ اسے میں نے کافی زیادہ فیڈنگ دی اور اسے سٹرونگ کرنے کے لیے میں نے کافی زیادہ منت کرنا پڑی اب ڈیڑھ مینے کے بعد یہ دیکھئے کتنا شاندار کام کر رہا ہے مجھے کمنٹ میں ایک کمنٹ آیا تھا کہ مضمکین کو سٹرونگ کس طرح کیا جاتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ گول ہائی میں مضمکین کو سٹرونگ کس طرح کی جاتا ہے دکھاتے آپ کو یہ دیکھیں فرینڈ یہ والا وہ بوکس ہے اسے کھول کر دکھاتے ہیں اور میں نے دھائی ملنے کے بعد یہ بوکس کو کھول رہا ہوں دیکھتے ہیں اندر سپائی بھی کر دیتے ہیں میرے خیال سے یہ دیکھیں میں نے کیا لگا دیا تھا اسے پیکنگ دے کر دیتے سمجھے کیونکہ یہ مضمکین ایکٹیو نہیں ہوئے پا رہی تھی تو اس کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم پھر میں نے پورا اچھے طریقے سے اسے پیکنگ دی فیڈنگ دی اور ابھی تک یہ پیکنگ ہٹائی نہیں تھی اب اسے ہٹا آتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو کیا کنڈیشن ہے اس بوکس کی یہ دیکھئے یہ مکڑی مکڑی جا بیٹھی اس بوکس کے اندر اسے اچھے طریقے سے نکالتے ہیں اور ساپ کرتے بوکس کو دیکھتے گتے بغیرہ نکالتے سے یہ دیکھیں فرینڈ میں نے انہیں دھویا دیا تو ورک دیکھیں آپ کے نساندار مدمکیاں ورک کر رہی ہے کافی زیادہ شرونک لونی بن چکی ہے یہ یہ دیکھیں میں نے کیا کرتے ہیں گیا کہ چھوٹی سی کلونی تھی میں نے اس کو بالکل پارٹیشن میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا بوکس کو چھوٹا بس جنہا سوارم تھا اس سے تھوڑا تھوڑا فیڈنگ کرواتا گیا تھوڑا 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 کس کہاتے گیا اور مکیاں اکٹیو ہوتے گیا کوئین بھی کافی اچھا ورک کر رہی تھی سیدھویاں مارتے مکیاں زیادہ اکٹیو ہو رہی ہے اسی دیاری کھانے کو کافی بریس یہ دیکھیں کافی زیادہ اکٹیو ہو رہی ہے تھوڑا سیدھویاں دیتے ہٹ آتے ہمد مکیاں کو پھر دیکھتے اس کی کیا کنیشن ہے میری خیال سے سے میں سپائی کرنے کی کافی زیادہ ضرورت یہ دیکھیں فرینڈ ڈرون سیل اٹھانا سٹارٹ کر دیئے اس وار میری خیال سے جلدی یہ کوئین سیل اٹھا رہی ہے اور ڈرون سیل بھی کافی زیادہ پیدا کرتے ہیں باہر سے نیکٹر کی ماترہ بھی زیادہ آ رہی ہے پولنڈ کی ماترہ بھی اور بروڈنگ بھی کافی اچھی بروڈنگ ہے اور کافی سٹرون مکیاں جراغ کام نہیں کرنے دے لیے یہ دیکھیں فرینڈ اس میں کیا ہو گیا ہے مومی پتنگا اٹیک کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ بیک سمود لگیا ہے اس بوکس میں دو دھائی مینے کے بعد کھولا میرے آج سک یہ پروگرم نہیں آئی پر اسی بوکس میں یہ پروگرم آ رہی ہے بیک سمود کی اب میں بتاؤں گا آپ کو کی کیا ٹرک یوز کرنی ہے اسے کیا کرنا ہے کی بیک سمود کنٹرول ہو جائے بیک سمود کنٹرول کرنے کے لیے کافی بیسٹ ٹرک ہے میرے پاس وہ میں آج بیک سمود آپ کو سیر کروں گا بنے رہی ہے پوری ویڈیو کے اندر اسے جنرہ ساپ سپائی کر دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کی بیک سمود کس طرح کنٹرول ہوتا ہے بیک سمود کو کس طرح مارتے ہیں بوٹ ٹرک یوز کرنے کے بعد آپ کے بوکس میں بیک سمود کی کمی نبے یا آسی پسینٹ کنٹرول ہو جاتی ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کیلے لگنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور میں نے اسے ساپ کر دیا بوکس کو اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ ایگنگ دی ہے جو ایک مومی پتنگا ہوتا ہے چھتلی کی طرح پو انڈے دے جاتا نیچے اور وہاں کیڑے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے 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 بیک سمود بڑھتے جائے گا ویسے ویسے یہ اوپر چھتے میں لگ جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ راک ہے جو ابلے ہوتے ہیں جو ان کو مکیں کو دھونے دینے کے لیے کرتے ہیں اس میں میں نے کیا ملایا ہے تھوڑا سا نمک ملا دیا ہے اور وہ کو گھوٹے لگا دیا اور اسے پورا نیچے لگا دوں گا جہاں ج بیک سمود آگے تھے کیونکہ اس راک سے کیا ہوتا ہے کیا مکیاں نمک اور اس راک سے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کی جو بیک سمود ہوتا ہے نہ تو وہ لگتا ہے اور جو بیک سمود کے اوپر اگر یہ راک پی ڈالیں گے آپ تو بیک سمود ایک منٹ کے اندر مر جاتا ہے کالا نمک اس میں ایڈ کرنا اور تھوڑا سا سپید نمک دونوں نمک کھانے والا یوز کرنے اور پھر نیچے گرا دینا کیونکہ نمک سے یہ ہوتا ہے اس میں کبھی کیڑے نہیں لگتے نیچے بیک سمود کی کمی کافی زیادہ مینٹین ہو سائے گی اسے پورے بوکس میں لگا دوں گا میں اور پھر دکھائیں گے اس کی کیا کنڈیسن ہے یہ دیکھئے آپ بیک سمود کے اوپر بھی گرا کر دکھائیں گے آپ کو کی بیک سمود مرتا ہے اس سے اگر جس بھائی کی بیک سمود کی پروگرم آ رہی ہے تو یہ ٹرک ازما کر دیکھیں آپ کو 80% سے 90% تک فائدہ ہوگا اس ٹرک ازمانے سے کیونکہ میں سبھی بوکس میں یہ ٹرک ازماتا ہوں آج تک میرے بیک سمود کی کوئی سکایت نہیں آئی ہے اسے میں نے دو ڈھائی مینٹ کے بعد کھولا اس بوکس کو تب ہی آز میں پیکنگ پوکنگ بھی ہٹا دوں گا اس پیکنگ کو اور یہ پوری راق پورے نیچے تلپٹ پر گرا دوں گا یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے اس میں میں نے سب کچھ مکس کر دی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے میں نے فینک دی ہے یہ یہ دیکھئے آپ اچھے طریقے سے نگا دینا مکھیاں جرہا کافی زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے کام نہیں کرنے دے دیئے صحیح طریقے سے یہ